بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی بجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے حمید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین مسالہ جو ہے ہم سارا اس پہ ڈال دیں گے یہ جو جتنا بھی بچا ہے مرچوں میں بڑھنا چاہے اور مرچوں میں بڑھ لیں جو بچے وہ اندر ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آج میں بنا رہی ہوں بیف اچاری بیف اچاری بلکل مختلف طریقے سے بناوں گی یہ ہے شیف پرائی یہ ہے شیف پرائی کا مسالہ اور یہ بلکل عام مسالوں سے الگ طریقے کا ہے اور اس کے اندر دو پیکٹ ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے تو ابھی میں بعد بھی آپ کو بتاتی ہوں جب اس میں ڈالتی ہوں میکس کرتی ہوں تو اس کے لیے ہمارا یہ مسالہ تو ایک کلو میں ایک پیکٹ ڈالا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو کہ مرچ کم بچے کھاتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس لیے اس میں ہم نے ذرا ایک پیکٹ ڈالیں گے زیادہ گوشت ہے سوہ کلو ڈیل کلو کے قریب ہمارا بیف ہے اور یہ اس پہ تین پاؤ ڈالا جاتا ہے دہیں یہ گھر کا جماعہ ہوا دہیں ہیں یہ بھی کوئی تین پاؤ سے زیادہ ہے کلو سے زیادہ پاؤ کام ہے اور یہ اس میں ہوتی ہیں دو سو گرام ٹوماتر تو یہ بھی تھوڑے سے زیادہ ہے یہ ہمارا لستر ندرک ہے تو اب ہم اس کو لستر ندرک ٹوماتر کو اس میں گرینڈ کر کے ڈالے جاتی ہیں گرینڈ کر لیں گے تو پھر ہم کرتے ہیں اگلا اسٹیپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ ہم نے مسالے کو کھول لیا ہے اس میں سے ایک تو یہی پیکٹ ہے اور ایک یہ پیکٹ ہے دو طرح کے پیکٹ نکلتے ہیں اور یہ جو ہمارا پیکٹ ہے نا یہ ہمارا دہیں ہیں ہم اس میں یہ گوشت میں ملانے کے لیے اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے پورا ڈال لیا اور یہ ہم نے جو لسن ادرک ٹوماتر گرینڈ یہ وہ ڈال لی ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے دہیں میں جیسا کہ بتایا ایک کلو گوشت میں تین پاؤ دہیں اور ایک پاؤ ٹوماتر اور ایک پیکٹ اس میں سے دو نکلتے ہیں لسن ادرک اور یہ اس میں سے دو پیکٹ نکلتے ہیں ایک پیکٹ جو ہے اس میں لال مسالے والا اس میں ڈالنا ہے ایک پیکٹ جو دوسرا ہے وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں یہ کرنے کے لئے اس کو بتا لیں پھر ہم بتاتے ہیں اس پیکٹ کا کیا کرنا یہ بہت ہی الگ طریقے سے بنتا ہے اور بہت ہی مزے دار ہوتا ہے میں تو بیو میں بنا رہی ہوں بیو میں سب سے اچھا لگتا ہے لیکن آپ چاہیں تو چکن مٹن سب میں بنا سکتے ہیں سب میں بنتا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ بیو میں ہی زیادہ زیادہ لگتا تو اس لیے میں جو ہے بیو میں بناتی ہوں یہ ہم نے ڈال دیا اور یہ اس کو مکس کریں گے اب ہم تو پھر اس کو ہم رکھ دیں گے مکس کر کے اگر آپ نے صبح بنانا ہو رات میں مکس کر کے رہ دیں تو زیادہ بہتر ہے دوپہر میں بنانا ہو صبح کر لیں تو جس میں پکانا ہو اسی برتن میں بھی آپ مکس کر کے رکھ سکتی ہیں لیکن میں آج ذرا بال میں کر رہی ہوں تو کم سے کم اس کو دو گھنٹے تو رکھیں یہاں ایک دو گھنٹے تو ضرور رکھیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ صبح بنانا ہو تو شام میں تو اب ہم نے یہ کر لیا مکس اور اس کو ہم اب رکھ دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے تو پھر کریں گے اگلا سٹیپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو دوسرا مسالہ تھا ایک تو ریر تھا ایک ہی ایک کلر کا اب اس کو ہم اس میں مرچوں میں یہ مرچ میں ہم نے کٹ لگا لیا ہے بیچ میں یہ ایسے اس میں بھر لیں گے جتنی بھی آپ مرچے ڈالنا چاہیں آٹھ دس بارہ چھے تو یہ مسالہ آپ بھر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جی اسی دہیں وغیرہ میں پانی ہم نے کوئی اشترہ نہیں دالا ایک دن ملائی کی طرح ہمارا جو گوشت ہے گل گیا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا تو بھوننے کے بعد یہ جو دوسرا مسالہ ہے ہم نے مرچ میں بھرا اور ہم اب اس پہ رکھ رہی ہیں مرچے آپ کی مرضی یہ جتنی بھی بھر لیں اور بچا ہوا مسالہ جو ہے ہم سارا اس پہ ڈال دیں گے یہ جتنا بھی بچا ہے مرچوں میں بھرنا چاہیں اور مرچوں میں بھر لیں جو بچے وہ اندر ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا اور اب ہم انہی کے ساتھ ہی مرچوں کے اوپر ڈال رہے ہیں دھنیا اور پدینہ یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دے دیں گے پانچ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ہمارے ڈیپ پرائی کو دام آگیا ہے تو اب ہم دو ہے دکال رہے ہیں در دی ہمارے ہو کھنا ہے در دیا در دیا در دیا در دیا در دی دیا دی دیا در دیا دی دی دیا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے لیجئے یہ ہمارا بیف اچاری تیار ہے بالکل الگ طریقے کا شیپ پرائیڈ مسالے سے آپ بھی ایک مرتبہ ضرور بنائیے گا اور پھر بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ کیسا بنا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گجریلا سردیوں کی خاص سگات پنجابیوں کی خاص دے شیک گجریلا گاجری ڈال کر بنایا گیا ہے بہت ہی مزیدار گجریلا ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور پاس بنے بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے وان ملتے ہیں